موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور مدسودنگر سے کامڑ یاترہ بڑے ہی دھومدام کے ساتھ نکالی گئی ساون کے مہینے میں بھولے نات کو خوش کرنے کے لیے شرط دھالوں دوارہ کئی طرح کے جتن کیے جاتے ہیں اسی تاریتم میں کامڑ یاترہ بھی نکالی جاتی ہے کامڑ یاترہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کامڑ یاترہ کا مدسودنگر واسیوں نے جگہ جگہ سواگت بھی کیا مدسودنگر سے ہمارے سہی ہوگی ٹونی شاہ کی ریپورٹ چند روپیوں کے لیے جان سے کھلوار گناچلے کے آرون نگر سے بس والے کر رہے ہیں یاتریوں کی جان سے کھلوار بتا دیں کہ جرا سے پیسوں کے لیے یاتریوں کی جان کو جوکھم میں ڈال کر بس والے ان کو بس کی چھتوں پر بٹھا دیتے ہیں اور سارے نیاموں کو تاک پر رکھ کر بس چلاتے ہیں کئی بار اوپر پیڑ بھی آ جاتے ہیں اور ویدوت لائن بھی اوپر سے ہی گزرتی ہے پھر بھی جان جوکھم میں ڈال کر سواریوں کو سفر کرنا پڑتا ہے ایسا ہی ایک نظارہ بالا جی اوم سکر وار بس میں دیکھنے کو ملا ایسے حد سے پہلے بھی ہو چکے ہیں آرٹیو ویباگ اس اور کیا معلوم کیوں دھیان نہیں دے پا رہا ہے نہ ہی اس طریقے کی بسوں پر کوئی کارروہی کر رہا ہے بسوں کا کوئی نیام سمجھ بھی نہیں ہے کہ کتنے بجے کونسی بس چلے گی یاتریوں کو بیٹھانے کی ہوڑ میں جو سواری پہلے مل جاتی ہے اور جو بس پہلے بھر جاتی ہے وہ پہلے چل پڑتی ہے اور جب بس بھر جاتی ہے اور بس کے اندر جگہ نہیں بچتی تو انت کی سواریوں کو چھت پر بیٹھا دیا جاتا ہے یاتری بھی اپنی جان جوکھم میں ڈال کر چھت پر بیٹھ کر سفر کرنے لگتے ہیں موت کو کھلی چنوتی دیتی ہوئی یہ بسیں آپ کو آرون روڈ پر دیکھنے مل جائیں گی آرون سے ہمارے سہی ہوگی میتن شرما کی ریپورٹ حریالیہ موصیہ پر آج بلوند نگر میں پارک پر ورکشہ روپر کیا گیا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ دیاکش راجے سیام پاریک نے اپنے ادبودن میں کہا کہ ہمیں ورکشہ روپر کرنا چاہیے جس سے واتاورن شد رہے بچے باہر سڑکوں پر کھیلتے ہیں اس کے لیے یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے جس کے لیے پارک بنائے گئے ہیں اور پارکوں میں ورکش ہوں گے تو واتاورن شد ہوگا وہی نگرپالی کا ادبودن سینجھ سلو جانے کہا ہے کہ یہ اچھی پہل ہے کہ ہم سب کو پودے لگانے چاہیے نگرپالی کا پھول روپ سے سہیوک کرے گی ساتھ ہی نگروازشیوں سے نے ویدن کیا ہے کہ اپنی سمپتی کر جمع کر بھون نرمار کی پرمیشن لیں لوگوں کو آمنتریت کیا اور ہریالی کا جو اپکرم ہوتا ہے کہ ہم برکش لگائیں پیڑ لگائیں اور ہریالی کریں باتاورن اچھا ہو پریابرن سرکشت رہے اور اس پہل کے ساتھ ہی یہاں جو یہ پارک ہے اس پارک کے لیے ہمارے نگرپالی کا ادھیاکش کو میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے شہر کے جتنے بھی پارک ہیں جن جن کالونیوں میں ان کو وہاں کے رہواشیوں کو بات کر کے ان کی سمیتی بنا کے ان کو ان کو ہینڈ آور کر دیا جائے جن بھاگی داری سے وہ پارک چلے ہم صوبے گھومیں پھریں کھیلیں کودیں ہمارے بچے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سڑک پہ نکل جائیں تو بچے ویسے ہی کم ہو گئے ہیں اور بچے وہاں کھیلتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ماتا پتا کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے گی ابھی اسکوٹر آئے گا کہیں ایسا نہیں ہو جائے ماتا بہنیں بھی بہار بیٹھی رہتی جب تک وہ کھیلتے ہیں کیونکہ سڑک کے لاؤں جگہ نہیں بچی اس لئے یہ آوشک ہے کہ ہم ان پارکوں کو ان بھگیچوں کو ڈیولپ کریں آپ نے ایک بہت اچھا کام ہاتھ میں لیا ہے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی یہاں سے لے کر کے دلی تک سرکار ہے آپ کا پورا سیوک کرے گی اور من سے کرے گی راجین جی تو وکاس کے روپ میں ہر کام کرتے ہی ہیں کینٹو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ایجنڈا ہے کہ ہم پورے بھارت کو بدلنا چاہتے ہیں اور اسی کرم میں آج یہ کام بھی اس میں جڑ گیا ہے کہ برکشہ روپن ہوگا باؤنڈری وال بنے گی اس کے بعد یہاں آپ اپنا کھیل کود کارکرم وغیرہ سب کر سکتے ہیں اور اس کے دوارہ باقی جو شہر میں وکاس چل رہا ہے سیویل لائن کا چلے گا پانی کا چلے گا اس کے ساتھی ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو ہم گاؤں میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر بجلی پھری لوگ ہے تو پھر بجلی ملے گی نہیں اسی طرح سے اگر ہم ہم اپنا ٹیکس جو ہے وہ جمع کریں گے تو وہ اپنی شیطر میں وکاس کے لیے لگے گا آپ کے ساتھ آپ آؤ نگرپالی کا دیکھ جی کے ساتھ بیٹھو اپنے شیطر کی جو سڑکیں ہیں ان کے بارے میں آویدن بھی دو ان کو بتاؤ بھی اور اس کو پورا بھی کروا سمیں رہتے ہیں یہ سب کام ہم کریں گے تو بہت اچھا شہر سندر لگے گا اور رہا سوال ٹیکری سرکار کا تو وہ ہماری پہچان ہے ہمارے شہر کی پہچان ہے آپ بتاؤ آج کوئی اپنے یہ آتا ہے اور اگر مہمان ہے اور وہ کہتا کہاں چلے تو ہم سیدھا اس سے کہتے ہیں چلو ٹیکری کی درشن کراتے ہیں ٹیکری سرکار کے دھام پہ جا کے اس کو بھی آنند ملتا ہے آج بھی ہم شہر میں اگر اندور سے بھی آئیں بھوپال سے بھی آئیں گوالیت سے بھی آئیں تو آج اس کی جو ودود شجہ ہے اس کو دیکھ کر کے دور سے لگتا ہے کہ ہاں ہم ہمارا شہر آ گیا ہمارا گاؤں آ گیا ہمارا نیواز آ گیا تو ان سب اچھے کاریوں کے لیے ہم لوگ جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جس پرکار ہمیشہ سمرتن کرتی رہتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان ستر ورشوں کے سنسدی اتیاس میں پہلی بار راشتری سنگ کا سنسے وقت سارے اچھ پدوں پر بیٹھے ہیں چاہ راشت پتی کا پدو پردھان منتری کا ہو لوگ سب آدھیاکش کا ہو یا اوپراشت پتی کا یہ ہمارے سب کے لیے گھورو کی بات ہے راشتروادی لوگ دیش میں اب اسطح پیت ہو رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو اس اوثر پر بہت 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 بڑھائی گھنیواز سکشینہ صاحب آج ہمارے نگر پنچائت دوارہ ہٹایا گیا آتی کرمن آرون نگر میں اسطح بسشین کے سامنے نہرو پارک کا آتی کرمن نگر پنچائت دوارہ آج ہٹایا گیا ہے بتا دے گی آج سے کچھ مہینے پہلے بنسل کمپنی دوارہ سڑک نرمان کیا گیا تھا اے ون سڑک کا چوری کرن کارل بھی کیا گیا تھا اس لیے کمپنی دوارہ یہاں پر کیے گئے آتی کرمن کو کچھ دنوں پہلے ہی ہٹایا گیا تھا کیونکہ کمپنی کو سڑک چوری کرن کرنا تھا اور پارک کی دیوار کو بھی توڑ دیا گیا تھا لیکن چوری کرن ہونے کے بعد بھی گٹر کی نیو کو کھوٹ کر رکھ دیا گیا تھا لیکن گٹر بنانے کے لیے نہ تو کمپنی نے اس اور دھیان دیا اور نہ ہی نگر پنچائت نے پرشاہسن کی اندیکھی کے چلتے دکانداروں نے پھر سے اپنی دکانے لگانا شروع کر دیا ہے نگر پنچائت کے کرمچاریوں کے دوارہ آج پارک میں اس سے دکانوں کو ہٹایا گیا نگر پنچائت سی ای 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 او سے جب ہمارے ریپورٹر نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو دکانے اتی کرما میں ہیں انہیں ہٹایا گیا ہے اور اس پر باؤنڈری ورل کھڑی کی جائے گی اس کارروہی میں نگر پنچائت دروگار رام بھروشہ سرما سہت نگر پنچائت سی ای ای او بھی موقع پر اپستیت رہے آرون سے ہمارے سہی یوگی میتون شرما کی ریپورٹ بینہ گن سے یو آو کا جتھا چلا ہے ماں ویشنو دیوی کے درشن کے لیے بتا دیں کہ بینہ گن سے ساٹھ یوگ موٹر سائیکلوں کے ذریعے ویشنو دیوی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان یو آو کا ماننا ہے کہ وہ چار دن میں کٹرہ دھان تک پہنچ جائیں گے موٹر سائیکلوں کے لیے موٹر سائیکلوں کے لیے لگوٹ کتے لوگ نار آرون ساٹھ ہے نار ساٹھ لڑا پیس پائے گے رویوار کو بجرنگدل کاری کرتا گریبوں کو نشلک بھوجن کرا کر کماتے ہیں پنی لاب آپ کو بتا دے کہ بجرنگدل کے کاری کرتا پچھلے کئی سمائے سے گریبوں کو نشلک بھوجن کرا رہے ہیں یہ ہے کاری کرتا بڑے پل پر ان گریبوں کے لیے نشلک بھوجن کی ویوستہ ہر رویوار کو کرتے ہیں جو کی ایک بڑا ہی پنی کا کاری ہے ایڈوکیٹ مہندر لودی کی بہوچرچت پٹائی کا ماملہ شاندھ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بہوچرچت پٹائی کے ماملے میں دن پرتی دن کوئی نہ کوئی پکش آ کر کسی نہ کسی پرکار کا آبیدن پرشازن کو دے رہا ہے آج اسی تارتم میں کشوار سماج کے لوگوں نے پولیس پرشازن ویرودی نعرے لگا کر سی ایس پی کو ایک گیاپن سوپا ساتھ اس گیاپن میں پورے ماملے کی نشپکش طریقے سے جانچ کی مانگ کی گئی ہے وہیں ایک طرفہ کارروہی کو لے کر پولیس پرشازن کے خلاف نعرے باجی بھی کی گئی پولیس پرشازن کی اندے کی نہیں جائے گی پولیس پرشازن کی اندے کی نہیں جائے گی کشوار سماج کی باجدات ہوئی پولیس نے ہمیں آزواسن کی آتا کہ اس پرشازن کی خلال کریں گے لیکن ایسا پہلے دیکھنے میں نہیں آنا پولیس ہمیں سوشتی دیٹھا رہی ہے اور کینٹانہ پرواری سپڑے نے جو جو گلت دارا ہے مہیلاؤں پہ لگائیں جو اس چیتر میں نہیں آتی اس پورا سماج پورا روز میں ہے اور جو بھی کوئی باجدات ہوتی ہے پولے گڈنا کرم کا پورسازن موزیم میں آ رہے ہیں موزیم میں آ رہے ہیں اور آگے نہیں رہی نہیں کیا رہے گی آگے کسوہ سماج اس کی مدیار میں پلس پس آتا ہے کہ وہ کوئی وزیر کے خلاف کار روائی کریں لیکن پرساسن بلکل مون ہے اوپر سے جو پریسار آ رہا ہے اس کے کارن پرساسن بلکل مون ہے اور اس سے کسوہ سماج بہت آکروس میں وہ بھی بڑا حسن ہوا منصور جیسا اگر وہ نام ہے حسن ہوا اس کا پورا جمعیدار پلس پرساسن ہے اس کی سکاہت ہم نے اوپر موپال تک کی ہے لیکن کسوہ سماج کی کہیں کوئی بھی سنوائی نہیں ہے اس کا اس کی جان چکر صحیح نہیں ہے کہ یہ تو منگل بار کو ہم ہم سپسی مارکٹ بند کرائیں گے اس کی سماج کی سماج کی سماج کی سماج کی ماننیہ سیری اس پی مولے نے ہم کو آزوازن دیا تھا کہ کچھ اس دو تین دن کے اندر آپ کی جان چوکر اس پر مکنمہ قائم کر دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ پرساسن نے اپنی آنکھوں پٹی والنی ہے اس کو وہ کھولنا ہی نہیں چاہیتی کیونکہ کھولے گی تو کچھ دیکھے گا اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیتی تو آگے حانون اپنے ہاتھ میں لینا ہی پڑے گا ساید وہ اس پرساسن کی ایسی ملکہ آیا ہے بھارتیہ مزدور سنگھ کا اسطاپنا دیواس منایا گیا 23 جولائی 1955 کو بھارتیہ مزدور سنگھ کی اسطاپنا ہوئی تھی آج یہ کارکرم پورے مدیپردیش میں کیا گیا اس کارکرم میں گناہ کے نگرپالی کا دیکش راجی دنسین سلو جا اور گناہ بھاجباج لادیکش راجی شامپاری کو پستیت رہے ملکہ آگے پڑے گیا کیلسیس کے بعد کر دیکھilah کا کارکرم میں تیرے کر آپ نے کہا گیا میں ایک خواہ دے گیا تیرے بھاجب کی زندگی رون کے امراضی ہی پھا تو آگے مسرک میں کھرے گیا بھالتی مریچوں کا تکرتdish کرنا ہوتا ہے رہے کو لяли گرپالی مزدور سنگھ سے ہوت viu گرپالوimana الباجر میں کھ着ے گیا کو بھی trem 할게요 کیلسیس پر اور دیکھناد دی یعند وہ دون سنگھ سنگے کھلے انگ devfer کو پا ریما ڈیری spouses آج بھارٹی مجدور سنگ کا اسطاپنا دیوست 23 جولائی 1925 مدر پردیش کے دائی دھانی بھوپال میں سوارگی شری دکتو پک ڈھینگڑے جی دوارہ اسطاپنا کی گئی اس اتصاب کے لیے بھارٹی مجدور سنگ کے سبھی انسانگک سنگتنوں ساہت یہ اتصاب منائے جاتا ہے یہ سنگتن کوئی رائنیتک تلکی لکائی نہیں ہے یہ مجدوروں کا سنگتن ہے مجدوروں دوارہ سنچالت کیا جاتا ہے اور ایک مجدوروں کا سوطنتر سنگتن ہے اس کی آج پورے بھارت میں پچاس انسانگیں کے کائیاں ہیں جو اکھل بھارتی ہیں اگنواری کارکرتہ سنگ راجی کرنچاری سنگ بیلی مہاکرنچاری سنگ ہٹھیلا مجدور سنگ منڈی ہممال مہا سنگ بیلی مجدور مہا سنگ اس طرح کی پچاس کائیاں ہیں پولیس کی ناکامی کے چلتے ہوئے چوروں کے حوصلے بلند گناہ میں آج کل چوروں کے حوصلے بلند ہے چوروں کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے اور وہ چوری کی وارداتوں کو کرنے میں بلکل بھی نہیں رک رہے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ تیلگانی چورہے پارستید بالا جی موبائل شوک پر دیکھنے کو ملا جہاں رات کو چوروں نے دکان کے تالے چٹکا دیئے نہ جانے آج کل پولیس پرشاہ سنگ کہاں ویاس تھے نہ تو شہر میں چوریوں پر انکش لگ رہا ہے اور نہ ہی جوئے اور سٹے پر پورا شہر اس سمائے اپنی دردشا کے دور سے گزر رہا ہے موسیقی 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 کیابی پر آزداری ملتا ہے ملتا ہے آزداری بیٹی سجل آزداری ملتا ہے اوہ ملتا ہے ملتا ہے اگرہ کے لیے بھی بیٹے ہیں پیچھے رفتی رفتر چلے گا یہ ساب چار بجے تک آئر ویڈ کے گنابے آنے والے ہیں آئیو جک آئیو جک آئیو جک سناٹ سبا جلا سناٹ سبا انجنیر اوہن سرما جی میں ڈاکٹر اوپی پر تھرے کس اندرب میں رکھا یہ جنتا کی سیوا کے لیے ہم کرتے ہی رہتے ہیں میں نے دو میزے آئیو جکتے پنیان ہوگا ہے پرنے لوگا ہے گناہ پر کلیکٹر نیاز احمد خان نے گناہ شہر کاجی نیور اللہی سفزائی کے خلاف جاری کیا کانونی نوٹس بکول نیاز احمد اکت نوٹس شہر کاجی نیور اللہی سفزائی کو ان کی اوپنیاز تلاک 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 کو ساروزنک روپ سے فارنے ایوام جلانے کے لیے دیا گیا ہے ساتھی انہوں نے اپنی اوپنیاز کو اپنی بودھک سمپدہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسے فارنے ایوام جلانے سے ان کے مان سمان و پرتشتہ کو ٹھیس پہنچی ہے لہٰذا ایڈی ایم خان نے شہر کاجی کو نوٹس جارے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکت کرتے کے لیے شہر کاجی سات دنوں کے اندر ان سے ساروزنک طور پر لکھت مافی ناماتے ہیں انتہا میں ان کے ورد کانونی کاردوائی کرنے کے لیے بات دے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی ایم نیاز خان کی اوپن نیاز تلاک 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 کو لے کر مسلم سماج میں کافی روش ہے بطول شہر کاجی نور اللہ یسف زائی اس کتاب میں لیخک نیاز خان نے اسلام کی چھوی کو نکارت مت طریقے سے پرستت کیا ہے جس کے چلتے انہوں نے سماج جنوں کے ساتھ مل کر اکتوپن نیاز کا ویروت بھوپال ایوام گناہ میں کیا تھا وہیں ایڈی ایم نیاز خان نے شہر کاجی پر مسلم سمودائے کو ان کے خلاف بھڑکانے کا عروب بھی لگایا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شہر کاجی نور اللہ یسف زائی اس ماملے میں اپر کلیکٹر نیاز خان سے معافی مانگتے ہیں یا پھر یہ ماملہ اور طول پکڑ کر نیا یلے کی شرن میں پہنچے گا کیا ہے کتاب جلانا بشتوائے کرنا کوئی بھی جب کتاب لکھت کرنا سے چلی جاتی ہے تو سماج کی سمجھتی ہوتی جو اور یہ کتاب تو پورے دیش کے اندر جاری ہے پورے فرزوں میں جاری بھی دیشوں بھی جاری ہے تو کوئی بھی کتاب کے اندر رائٹر اپنا ایک ساماجی دھو رکھتا ہے وہ دشتی پور رکھتا ہے کیا سرکنے چاہتا ہے سماج کو میں نے بھی اپنیس بک کے اندر مہلاؤں کی دستہ کو دکھانے کوشش کی ہے اور بھارت اتانتیق دیش ہے اور رائٹ ٹیسپریشن مجھے ہے تو کتاب جلانے سے میرا ذکر میں چھن جاتا ہے اور نہ تو کتاب چلی جائے مارکیٹ کے اندر سے میرے خاص ہے کہ اس طرح گروہ کے بجائے آپ چندھن کر کے کمیوں اور دھام دیکھت خودھار کے جائے بسرکتے کیس طرح تناکارات مرک چیزیں کی جائیں کیسے یہ انگلیس کی کتاب ان کو سامج مائی ہے کس پوائنٹ پر یہ ہے بھی کہہ رہا ہوں گی اس کے بیوات کی ان کو ایک فائل چپٹر کو لے کے بھرپال میں بھی چلیا تھا یہاں پہ ایک پنے میں ہے کہ ہمارے مجھاپ پہ حملہ کیا ہے سات سازیہ بتا دی ہیں پہنچ سٹس سال کی ساتھی سو لگ ساز بچی بتا دی میرے مجھے بتا یہ ہے کہ کیوں ڈالاپ حصہ سمواتوں کی بیچ میں ہوتے ہیں کوئی مجھے ہم نے نہیں کیا ہے پوری کتاب پڑھلے تو گھرن بھول جائے سب کو سر اس پر آپ مہ نانی یا بھائی آج کر رہے ہیں نہیں اس میں چونکہ یہ کہ اپنے 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 چیزیں اویٹ کرنے کا تو میں اتنا سنتیویتہ بنی جاتا ہوں اگر لوگ تو میرا سلاہ ہے تو رہے گے کہ اس طرح چیزوں کو چھوڑ کر چندر کریں پوری کتاب پڑھیں 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 اس کے بعد کچھ سمجھ میں آجا ہے ان فہی کرنے کے لگتا دے بہت ہوتا ہے تینکی وہ ایڈی ایم نے جو ہمیں نوٹس دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں مطلعہ عام مافی مانگو لوگوں کے سامنے اور اس نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مہازادی کہانن ہوئا ہے اور ہماری چھبی کو ٹھیس پہچی ہے تو کچھ دن پہلے خود ان کے الفاظ تھے کہ یہ میری آزادی ہے اور فریڈم آب سپیچ ہے یہ تمام چیزوں انہوں نے کہا تھا میں نے جو بھی کام کیا ان کی کتاب کو جلانے کا یا ان کی کتاب کے ورود کا وہ سمجھتا ہوں میں نے سمبدانک طور پر کوئی غلط کام نہیں کیا اور بھارت کے سمبدان نے مجھے یہ عدیقار دیا ہے کہ میں میرے مذہب کے خلاف یا میری سماج کے خلاف اور ایسی چیزیں کوئی چاہے وہ کلپنا میں ہی کیونکہ کہے گا تو ہم اس کا پرود کریں گے اور یہ میرا سمبدانک ادھکار ہے اور اگر ایسا کچھ ہوگا اس میں اگر کوئی قانونی بات آئے گی تو ہم خود نیالے جائیں گے اور ہم خود عدالت کا دروازہ کھٹھٹائیں گے اور عدالت سے امید رکھیں گے کہ کوئی صحیح نرلے ہوگا ایسا کیا پہلو جن کے وجہ سے آپ کو کتاب جرانے پڑی ان کی کتاب میں ایکچولی میں اس پوری کتاب میں کہیں کہیں بہت سارے انش ہیں چھوٹے چھوٹے سے لیکن ان کا وشیست طور پر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے دفائر تو اس چیپٹر کے اندر انہیں نے بہت ہی خطرناک مطلب بہت سی چیزیں ایسی مطلب کہیں ہیں جو اسلام کی نکاراتمک چھوی کو پیش کر دی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی اس میں ایسی گالیاں ہیں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے انہوں نے اسلامی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سماج کی زندگی کو پیش کیا اس میں کیا مسلم سماج کے اندر جو وہ خود اپنے اس میں جھاک کر دیکھیں کیا مسلم سماج کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو انہوں نے اس نوبل کے اندر لکھا ہے کیا مسلم سماج کے لوگ ساتھ شادیہ کرتے ہیں کیا عورت کو عیاشی کا سامان سمجھتے ہیں اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے شاید ہی ایسا مقام کہیں اسے ملا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اپنے فائر چپٹر میں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی اسلام کی چھبی کو یا مسلمانوں کی چھبی کو پیش کیا بلکہ انہوں نے خراب پیش کیا ہے اور کسی کو کلپنا میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ لگنے کا عدی کار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے ورد لگے ابھی تک ان کے خلاف آپ نے اپنے فائر کیونی کروئی ہے ہم نے جب ہم نے بھوپال میں پردرشن کیا تھا تو ہم نے ماننے مخبنتری جی کے نامے گیاپن دیا تھا جس میں ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس دن کا سمیں دیا تھا کہ ان کی کتاب کو بین کیا جا اس کے بعد ہم نے گناہ میں پردرشن کیا تو ماننے راشتپتی جی کو ان کی کتاب پر بین لگانے کا کیلئے کہا ہے چونکہ ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کتاب کو نیالے کے ذریعے سے بین کروایا ہے ہمارا ان سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف میں فائر کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کتاب مارکٹ میں نہیں آئے اور اس کتاب میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں چونکہ اسلام سے متعلق جب کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا کوئی چیز قرآن اور حدیث سے نہیں پڑھتا بلکہ وہ نیاز خان جیسے لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر سوچتا ہے کہ اسلام یہی ہوگا آپ کو یہ لگتا ہے اس سے پبلیسٹی اور ہوگی اس کتاب کی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کی پبلیسٹی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے لیکن ہم اس کی لڑائی یہاں تک لڑیں گے کہ ہم اس کتاب کو بین کروا کے چھوڑیں گے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ پبلیسٹی جب تک ہوگی تب تک ہمیں اس کتاب کو بین کروا چکے حج 2017 کے لئے جانے والے چینیت لوگوں کے لئے رکھا گیا ٹیکہ کرن ایوان ٹیننگ کا کارکرم اکتہ کارکرم جلا حج کمیٹی کے تتوہ ودھان میں رکھا گیا تھا جس میں حج پر جانے والے یاتریوں کو ٹیکے لگائے گئے ایوان حج یاترہ سے سمبندیت کئی وشہ جانکاریاں بھی انہیں اپلبد کرائی گئیں وہیں حج کمیٹی کے جلا حج یاترہ کے بیچ کسی پرکار کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے آج ٹریننگ کیمپ کا ایو جنکر سبھی کو وشہ جانکاریاں اپلبد کرائی گئے ہیں آج سمپرنوی ایس کارکرم میں جلا حج کمیٹی کے حج کمیٹی کے حج محمد آبیت خان کے ساتھ شہر کاجی نیورولای سفزائی جمیعت جلا حج کمیٹی کے حج کمیٹی کے کارکرٹا اپس دیت رہے ہیں آپ پانچ مٹ اور بس ابھی آلی ہو رہی ہے جی جناب اسراروائی کا ہمارے تحصیل دار صاحب ہیں اسے چیز ایس پرنوی ایک ایسی آرہی سنپرنوی ایسی آج شہریف کے اندر کیا کرنا ہے مدینہ شہریف نے کیا کرنا ہے پوری حج کٹنوی ایسی آرہی ماشاء اللہ بہت اچھا پرنوی ایسی آرہی تمام پرانے حاجی بھی موجود رہے اور اس سال جو حج کرنے جارے ہیں وہ حاجی ادراحت اٹھرنے لیے بولی حج دوہزار سترہ کی تربیتی پروگرام تھا جس میں ظلے کے اکیس حاجیوں نے شرکت کی ہے جس میں مہیلہ اور قدوس دونوں شامل ہیں اور آج ہمارے علماء اکرام نے دینی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے وہاں پر کیا کیا کام کرنا چاہیے اس میں روشنی ڈالی ملکاش ڈالا ہے اور اس کے علاوہ جو حاج کمیٹی گورس سے ٹرینر ہیں انہوں نے بھی وہاں پر یہاں ممبئی سے لے کے اور دلی سے لے کے اور مکہ تک اور مکہ میں کیا کرنا مدینے میں کیا کرنا اور وہاں سے آنا واپسی کیسے ہونا ہے ان تمام باتوں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور تقریباً چھے گھنٹے کا یہ آج کا کاری کرم چلا ہے جس سے حاجی سائیوان کو میں سمجھتا ہوں بہت زبردست پائدہ ہوا اور انہوں نے آج کے اس پروگرام کو سراہا اور بہت اچھی طرح آج کا کاری کرم ہوا اور اس سے حاجیوں کو جانے اور آنے میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئے ہیں اس دور میں بھی ہے گناہ میں شرون کمار ماملہ ہے گناہ کے کینٹ شیطر گلاب گنج میں رہنے والے نیت رہین شرون کمار انور کھان کا جو بجپن سے ہی نیت رہین ہے ماتا پتا سے بہت پریم رکھنے والے اور شرون کمار انور کھان نے جو مثال پیش کی ہے وہ آج کے دور میں سکشم یوہ پیڑیوں کے لیے صرف ایک مثال ہی نہیں اپیتو ایک بہت بڑی سیکھ بھی ہے جو اس نیت رہین یوک نے کر دکھایا ہے وہ واقعی قابلت تعریف ہے گناہ کے گلاب گنج شیطر میں رہنے والے نیت رہین یوک نے بیس سالوں تک پتنگ بیج کر پیسہ جمع کیا اس یوک کا نام انور کھان ہے جس نے بیس سالوں تک پتنگ بیج کر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا اور اپنے ماتا پتہ کو حج پر بھیجنے کے لیے چار لاکھ روپے کی راشی جمع کر لی آج جب حج پر جانے والوں کی لشٹ آئی تو اس میں یوک کے ماتا پتہ کا نام دیکھ کر سب ہی سکتے میں آ گئے ہیں یہ کینٹ گناہ میں رہتے ہیں میرے گھر سے تھوڑا پاس ہی ہے نزدیک ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے جیسی جلہ حج کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوا حج پر جانے والے لوگوں کا اور ان کے والد والدہ نے جیسی فارم بھرا وہ مجھے چانکاری ملی کہ عزیز بھائی عزیز بھائی کی اہلیا دونوں ان کے لڑکا جو نیتری ہی نے وہ لڑکا 20 سال سے پتنگ بیج بیج کر دو دو پیسے جوڑ کر اکھٹے کر رہا تھا اور اپنے ماں واپ کو اس نے حج پر جانے کے لیے پیسہ اکھٹا کر کے دیا میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچا اور میں نے گھر جا کر ان سے پوچھا پوری جانکاری لی تو انہوں نے مجھے وہ بکسہ بتایا جس میں یہ پیسے رکھتے تھے اسی میں یہ کپڑے بھی رکھتے ہیں چونکہ پورا محلہ جانتا ہے کہ پوری طرح سے نیتری ہی نے مگر اس کے بعد بھی دکانداری کرتے ہیں پانچ پانچ دس بیس بیس روپے انہوں نے بیس سال تک جوڑے اور اپنے ماں واپ کے لیے اتنا پیسہ اکھٹا کر دیا کہ آج وہ ماں واپ حج پہ جا رہے ہیں اس سے بڑی خوشی کی بات شہروازیوں کے لیے جلہ حج کمیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے اس یوک کا حوصلہ دیکھ کر سب ہی دنگ رہ گئے ہیں یوک بچپن سے ہی اندہ ہے اس نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا اور آج اس لائک پیسہ جمع کر لیا کہ وہ اپنے ماں پتا کو حج پر بھیجنے کے لیے تیار ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یوک نے نہ تو کسی سے مدد مانگی ہے اور نہ ہی کسی نے اس کی کوئی مدد کی ہے بچپن سے ہی ماتا پتا کو حج پر بھیجنے کا جنون اس کے سر پر سوار تھا جب یوک سے پوچھا گیا کہ نوٹ بندی کے سمجھ سے کسی پرکار کی دکت تو نہیں آئی تو انور خان نے کہا کہ اس کے پاس کوئی بڑی رقم موجود ہی نہیں تھی اس کے پاس اگر کچھ تھا تو دس پچاس اور سو کے نوٹ کھلے پیسے تھے سو کے تھے پانچ پچاس کا تھا اور آپ کے بیس کے دس کے چھاں تک کے میں پہ ایک اور دو اور پانچ کے گھروں کی دس ہزار کی ریجواری تھے میں سب بچوں کو لیے اپنے سب دھرم والے سب جاتیوں کو بس یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جیسے میں نے کرا ایک نئے تھیرنے بیسے آپ آنکھوں والے سب اپنے ماں واپ ہو کی خیجمت کریے خیجمت کا حق ہے تو بیمار دکھی ہے تو بیمار دکھی کا خرچ اٹھائیے اور ہو سکے تو تیرت کروائیے آپ حج کروائیے عمرہ کروائیے بجے گوزاری سے میری بس اتنا میرا آپ حیال رکھے کہ نابینا سے بس برات حاصل کریں ڈیجی اینا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکال موسیقی